مدرین یہ جو مالم جمع کیس ہے اس کے حوالے سے نیب چیئرمین وقتن فوقتن میڈیا میں بھی اور پبلک فورم پہ بھی ایسی بات کرتے آئے ہیں کہ جیسے وہ دو تین کلپس بھی موجود ہیں ایک مردہ وہ اس نے یہ کہا کہ کیس جو ہے بلکل تگڑا ہے ریفرنس تیار ہے اور اس میں پرویس خٹک صاحب جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے بلکہ جاوید اقبال صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر پرویس خٹک صاحب جیل جاتے ہیں تو انہیں کچھ ہو نہ جائے اور نیب خام خواب نام ہو جائے گا تو وہ کلپ آپ کو سناتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کیا کہا تھا ایک ٹی وی پہ ایک صحابہ تشریف لائن تھی جو بہت بڑی پاریٹیشن بھی ہیں انہوں نے یہ دو باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے نیب تو بی آئی ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا نیب کر کے آ رہا ہے وہ مالم جببہ میں ایکشن نہیں لے رہا ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے ریفرنسز تیار ہیں لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی دیر آئے درست آئے ملک صاحب یہ کلپ آپ نے چیئرمین صاحب کی سننی ہے ایسے تھا کہ جب یہ کلپ چلا تو میں نے خبر چلائی کہ اس مالم جببہ سکینڈل پہ کسی عدالت میں ہمارے صوبے میں ہائی کورٹ سے لے کے نیچے تک یا سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک کسی عدالت نے حکم امتنائی سٹے آرڈر نہیں جاری کیا چیرمن نیب صاحب کا مجھے فون آیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ نے یہ لکھ دیا ہے یہ تو اس میں سٹے ہے میں نے کہا جی میں جنرلسٹ ہوں مجھے پتا ہے میرے صوبے کا آپ کے جو افسر ہیں آپ کو غلط بیانی کر رہے ہیں کوئی سٹے نہیں ہے آپ جاج رہے ہیں آپ خود چیک کر لیں تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں اس بات کو بھی سال تقریباً گزر گیا آچا تو جب کسی کیس میں آپ کے پاس حکم امتنائی نہیں ہے سٹے نہیں ہے تو پھر کیا چیز معنی ہے کہ آپ اس میں کاروائی نہیں کرتے میں نے ٹھیک ہے میں نے خبر دی میں آپ کو کہتا ہوں کے ریکارڈ پہ ہے کہ اعتصاب کمیشن کا لیٹر ابھی تک پڑا ہوا ہے ریکارڈ پہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ ایوارڈ غلط ہوا ہے اسی اعتصاب کمیشن کو بعد میں ختم ہی کر دیا گیا اگر جنرل صاحب اس میں ہوتے ہیں جنرل حامیج جو اس کو کر رہا تھا ان کا لیٹر ریکارڈ پہ ہے اس کے علاوہ چیف منسٹر نے اس وقت جو تھے پرس خٹک صاحب انہوں نے اپنی انسپیکشن ٹیم کو کہا کہ یہ مجھے ایک لیٹر آیا ہے آپ اس پر انویسٹیگیٹ کر لیں تو جو انسپیکشن ٹیم تھی پروینشل انسپیکشن ٹیم آہ صوبائی حکومت کی اپنی انہوں نے بھی یہی فائنڈنگ نکالی جو میری خبر میں تھی تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی یہ اوپن اور شٹ کیس ہے آہ آج بند ہو گیا ہے ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کھل جائے کسی وقت میں لیکن یہ بہذابتہ گیاں ہوئیں اور اس کو خود نیب نے تسلیم کیا آہ میں نے کئی سٹوریاں کی جو نیب نے یہاں پہ انویسٹیگیشن کی اور اس کی فائنڈنگ جو بنا کے بیجیں ہیڈ کوارٹر اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کمپنی کا چونکہ ایکسپیرنس تو ہٹلنگ میں نہیں تھا لیکن ایک سال سے وہ چلا رہے ہیں لہذا اب تو ایکسپیرنس ہو گیا ان کا اب یہ اگر جواز آپ دیں گے کل کو کسی اور آہ کسی کو بندے کو آپ برتی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اس کا ایکسپیرنس نہیں تھا لیکن یہاں پہ آکے ایک سال برتی ہو گیا ہے تو سال سے اس کا ایکسپیرنس تو ہو گیا ہے تو پھر تو آپ سب کو ایک میرا خیال میں کے فری ہینڈ دے دیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کا ایکسپیرنس نہیں ہے کسی کمپنی کا ایکسپیرنس نہیں ہے کسی انڈویجول کا نہیں ہے تو برتی کے بعد تو ایکسپیرنس آ جائے گا نا اب یہ ایک پلی لی جا رہی ہے کہ جی اس کمپنی کو ٹھیک ہے اس کا ایکسپیرنس نہیں تھا لیکن انہوں نے بڑا پیسہ لگا کہ ابھی وہاں ہوتل بنایا اب مجھے کی بات ہے کہ وہ ہوتل یہ خود چلا بھی نہیں رہے وہ انہوں نے ایک اور کمپنی کے حوالے کیا ہوا ہے جو پاکستان میں ہوتلنگ کا کر رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ کریٹیریا بنانا ہے تو مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے اس حد تک پہنچ گئی تھی تو آپ کم از کم گرفتاری نہ کرتے آپ ریفرنس ڈالتے تاکہ عدالت اس کا فیصلہ کر دیتی اور نہ کسی کو شک رہتا نہ کسی کو کوئی